اسلام علیکم میں مصبت سوچ رکھنے والے انسان پر بات کروں گا کہ مصبت سوچ رکھنے والا انسان بہت جلد کامیاب کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ مصبت سوچ والا انسان جو کہ خود بھی اچھا سوچتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے جو وہ خود اپنے لیے سوچتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہی کچھ سوچتا ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی ایک اچھی سوچ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور اس نے اپنا ایک ارادہ ایک عظم اپنے خیالات اور ان تمام قسم کی باتوں کو اپنے اندر مصبت ہی طرح سے سر انجام دینا ہوتا ہے اگر آپ کے اندر مصبت سوچ ہوگی تو آپ اپنی منزل کو بہت ہی آسانی کے ساتھ پا لیں گے کیونکہ مصبت سوچ والا انسان کے اندر اللہ پاک نے اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے تو بلکل وہ میانہ روی اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اب مجھے اور مزید محنت کرنی ہے اور مزید محنت کرنے کے بعد مجھے اپنی آپ کو مزید کامیاب کرنا ہے اور مجھے ان لوگوں کی باتوں پر نہیں آنا اگر میں نے ان کی باتوں پر آ کر ان کو باتوں کے ساتھ جواب دیا تو یہ جواب ایسا نہیں ہوگا اگر مجھے ان لوگوں کو جواب دینا ہے تو میں اپنی محنت کے ساتھ دوں گا اپنی کامیابی کے ساتھ جواب دوں گا کیونکہ یہ سوچ ہمیشہ بڑے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات ہمارے موشن میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے بیانات اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں جب وہ لوگ اپنے فیصلے اور بیانات بدل لیتے ہیں تو لوگ پھر ان کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں وہ خود فیصلے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر جو مصبت سوچ کا رویہ ہے یا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک ڈر سا پیدا ہو چکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں اگر ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہو سکتا ہے اس میں ہمیں بہت سارا نقصان ہو جائے اور ہمیں بہت سارا نقامیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے کیونکہ ان کے اندر صبر ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کام نہیں کرتے وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو اب جواب نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعد میں موقع نہیں ملے لیکن آپ نے اس قسم کے رویہ سے دور رہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود کو کامیاب کریں اور اپنی سوچ کو بہتر سے بہتر کریں تو اس کے لئے آپ کو تنہا رہنا ہوگا اگر آپ پر جتنی زیادہ سے زیادہ تنقید ہوتی ہے تو آپ نے سوچنا ہے کوئی بات نہیں ہمیشہ تنقید کامیاب لوگوں پر ہوتی ہے نقام لوگوں پر کوئی تنقید نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں نقام لوگوں پر کوئی تنقید نہیں کرتا انہیں پتہ ہے کہ یہ بالکل ناکام ہے ان پر اگر ہم نے تنقید کر بھی لی تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور کامیاب لوگوں پر اس لئے تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام یہ تو کر سکتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر اس لئے حوصلہ اتنا جذبہ اتنا ولولا موجود نہیں ہے لیکن وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان باتوں کو وہ مصمت جواب دیتے ہیں اور وہ مصمت جواب تب دیتے ہیں جب وہ خود محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد بہت لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی باتیں تھیں اور آپ کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں بن سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آج جو آپ کی باتیں تھے ان کو حقیقت کے روپ میں دھار دیا ہے اور اکثر اوقات آپ کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے بہت ساری موٹیویشن مل جاتی ہیں آپ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کے اوپر بہت زیادہ قسم کا کریٹسائز کیا جاتا ہے تو آپ پھر یہ ارادہ کر لیتے ہیں جن کی یہ مصبت سوچتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں اب میں ان لوگوں کو یہ بند کر دکھاؤں گا اب میں کچھ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا اب میں ضرور کر کے دکھاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کی باتوں کو اچھا سمجھیں اگر وہ آپ کے اوپر کریٹسائز بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں انہیں کریٹسائز کرنے دیں کیونکہ ان کو صرف کرٹیسائز کرنا آتا ہے ان کو کام کرنا بلکل نہیں آتا وہ ہمیشہ آپ کے اوپر کرٹیسائز کریں گے کیونکہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے معاشرے میں بلکل کوئی کام نہیں کرتے وہ صرف یہی کیونکہ ان کا جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ صرف باتیں بنانا ہوتا ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بسنا